جہاں پر اپچناو کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور سپاہ نے پوری طاقت جھوک دی ہے اور اس کے ساتھ ہی انتیم دین 78 پرتیاشیوں نے داخل کیا ہے نامانگ کن اتر پردیش کی نو ودہن سبہ سیٹوں کے اپچناو میں 149 پرتیاشی ہے میدان میں میرہ پور سیٹ پر سب سے زیادہ یعنی کی 34 لوگوں نے نامانگ کن داخل کیا ہے علیگر کی خیر سیٹ پر سب سے کم یعنی کی صرف 6 پرچے پھرے گئے مراد آباد کے کندر کی سیٹ پر 19 پرتیاشیوں کا نامانگ کن داخل کیا گیا غازی آباد سیٹ پر بھی 19 پرتیاشیوں نے اپنا نامانگ کن داخل کیا مینپوری کی کرحل ودہن سبہ سیٹ پر 10 پرتیاشی میدان میں ہے اس کے ساتھ ہی کانپور کی اسی سمہ سیٹ پر 11 پرتیاشی چناوی میدان میں ہے ان کی بیچ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ریا گراج کی فولپور سیٹ پر 19 پرتیاشی چناوی میدان میں ہے تو یہ مبیٹ کا نگر کی کٹے ہری سیٹ پر 14 پرتیاشی چناوی میدان میں ہے مرزا پور کی بات کی جائے تو مجھوہ سیٹ پر 17 پرتیاشی چناوی میدان میں ہے چلیے خبر پر دیکھ چرچہ کریں گے وندرہ راوت سٹیٹ ہیڈ اتر پردیش سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں وندرہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں حال ہی میں سمپن ہوئے لوگ سبہ چناو میں سماج وادی پارٹی کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی اس کے بعد اب انڈیا گٹھ بندن ایک بار پھر چناوی میدان میں ہے اور اس بار جو چناو ہے وہ چناو ہے لگتار دونوں ہی دلوں کی ساخ کا سوال دونوں ہی دلوں کی ناک کا سوال جی دیکھیں یوپی میں دار سباب چناو کے لیے جو نامنکن کی پرکریہ تھی وہ پوری ہو چکی ہے نامنکن سے ٹھیک ایک دن پہلے سبھی دلوں کے پتیاشیوں کے لسٹ سامنے آئی اور چناوزی لڑائی کی جو تصویر تھی اب ایک دم صاف ہو گئی ہے اگر بات کریں انڈیا اور انڈیا گڑھ بندن کی تو یوپی میں سیدھی سیدھی لڑائی جو ہے بھاچپا بنام سپا کے بیچ میں ہے کانگریس کے چناو میدان سے ہٹنے کے بعد سبھی نو سیٹے پر سپا نے اپنے پتیاشیوں اتار دیا ہے وہی اگر باتی جنتہ پارٹی کی بات کرے تو آٹھ سیتوں پر پتیاشیوں اتارے گئے ہیں ایک سیٹ آریلڈی کو دے دی گئی ہیں پتیاشیوں کے آمنے سامنے کے بعد ایک بار پھر پی ڈی اے کی چرچہ اس سمیں ہے کیونکہ سپا نے پی ڈی اے کارڈ کھیل ہے تو وہی باتی جنتہ پارٹی نے پی ڈی اے کا جواب پی ڈی اے سے دیا ہے اب کس کا پی ڈی اے کس پر بھاری پڑے گا یہ تو چناو کے نتیجے آنے پر ہی پتا چلے گا فیلال سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پی ڈی اے بنا پی ڈی اے تک کیسے بہاتی جنتہ پارٹی پہنچی باسپا نے اپنا پی ڈی اے فارمولا کیسے تیار کیا یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ اس میں بہاتی جنتہ پارٹی کی سوچ کیا ہے اپ چناو میں دیکھئے جو کارڈ کھلا تھا اکھلے سیادہ نے تیجے کا کارڈ کھلا تھا جس میں ان کو ریزلٹ بھی اچھا ملا کیونکہ سیٹی سیٹے لوگ سبا چناو میں لے کے آنے بڑی بات کی بہاتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا تھا کیونکہ بہاتی جنتہ پارٹی کا جو ناڈہ تاپ کی بار چارسو پارٹ تو کہیں نہ کہیں وہ وہاں پہ پہ پھیل ہوئی تھی لیکن بہاتی جنتہ پارٹی نے اس با چناو میں جو پتیاشی جو اتارے ہیں اس پہ انہوں نے ساپ کر گیا ہے جس میں جاتی سمی کرن کا خاص دیان رکھا ہے بھاتی جنتہ پارٹی نے ایک برامان ہے ایک دلی سے ایک چھتری ہے باقی پچھڑی جاتیوں کو بوٹ دیا انہوں نے اب جادہ سے جادہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنہاں ایک طرح بکلے یا دو پیڈے کارڈ کھل رہے تھے وہی سے بھاتی جنتہ پارٹی نے بھی پیڈے کارڈ کھلا ہے اب جو سیٹے ہیں مین جو لڑائی ہوگی وہ کھل سیٹ پر ہے کیونکہ کھل سیٹ سپا کا گھڑ کہا جاتا ہے وہاں سے تیز پرتاب یادو کو اتارا گیا ہے میدان میں تو وہی ہی بھاتی جنتہ پارٹی نے بھی وہاں پہ یادو پہ ہی اتارا ہے مطلب سمالبادی گھڑ میں ہی ایک سیند ماری کی ہے اکھلیش کے پریبار میں سیند ماری کی ہے کیونکہ تیز پرتاب یادو کے سپا ہیں نجیش یادو اور دھرمیندر سنگ یادو کے جو سنگے بہن ہوئی تو ایک یہ بڑا کارڈ بھاتی جنتہ پارٹی نے کھیلے کیونکہ ڈیل لاکھ بوتروں کو سادنے کا ایک نشانہ زیادہ ہے بھاتی جنتہ پارٹی نے اور وہی اگر کارپور سیٹ کی بات کرے تو وہاں پہ اسپان سولنکی کو سزا ہونے کے بعد وہ سیٹ کھالی تھی تو اس کی پتنی نسیم سولنکی کو سیٹ دیئے اور وہاں سے بھاتی جنتہ پارٹی نے سودہ سوستی کو میدان میں اتار دیا ہے تو یہاں پہ بھی جو لڑائی ہوگی وہ کافی ٹکڑ کے لڑائی ہوگی جس طرح سے اگر سماجوادی پارٹی کی تیاریوں پر اگر چرچہ کی جائے تو جس طرح سے ہم جانتے ہیں اکھلیش یادو بھی لگتار اشارہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جلد ہی جو بلڈوزر کا رکھ ہے وہ گورکپور کی طرف جانے والا ہے بات کی جائے کارکرتاؤں کو اتصال کی تو لگتار آنے والے سمیں میں بھاوی مکہ منتری ہے وہ ابھی سے اکھلیش یادو کو قرار دیتے نظر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے لوگ سبح چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہوا اور سماجوادی پارٹی کو فائدہ ہوا لیکن اس سے پہلے ویدھان سبح چناؤں جب ہوئے تھے تب بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار پھر فائدہ ہوا تھا یعنی دونوں ہی دل ایک ایک ون آل کے میچ کے ساتھ لگتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ اکھ چناؤں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی آگامی رڑنیتی کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ثابت ہوگا دیکھئے اسہ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک لاجس پارٹی ہے اور دوہزار سترہ دوہزار بائیس میں پور بہمت کے ساتھ انہوں نے اکتہ بردیس میں سرکار بنائی ہے اگر بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کی پارٹی میں کمی رہی یا زمینی سر پر کام نہیں ہوا کاریکرٹوں میں نراسہ رہی ادھیکاریوں اور منتریوں کے بھی سمجھ سے نہیں بیٹھا تو کہیں نہ کہیں اس کو جو نقصان ہے وہ پارٹی کو بھوگتنا پڑا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی 365 دن چناؤں لڑتی ہے جو توڑ کی رازنیتی کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ سبہ چناؤں کے جو ریزلٹ آئے اس سے ایک بڑا جھٹکا بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا اس کو دیکھتے ہوئے جو اپ چناؤں ہو رہے ہیں اپتہ پردیش میں نو سیٹوں پر تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ خود مکھے منتری ہو گیا عدیتی نات نے دیئے اور انہوں نے پہلے ہی جو ایک ٹیم کا گڑھن کیا ہے تیس منتری جو ان کے منتری ہیں کیابنیٹ منتری ہے سوطن پر بھار منتری ہے ان کو میدان میں ہوتا رہا ہے ایک ایک منتری کو تین منتریوں کو ایک ایک سیٹ کی ذمہ داری دی ہے جس میں دونوں دیتی سی ایم ویجیش پارٹک اور کیسے پسات موریا وہی دو سیٹیں ہیں کٹہریوں ملکی پور خود مکھے منتری ہو گیا عدیتی نات نے ذمہ داری لیے سیٹوں کا پٹوارے سے لے کر پورے اپ چناؤں کی تیاری تک اور ریزلٹ آنے تک کا پوری جو پوری ذمہ داری جو مکھے منتری ہو گیا عدیتی نات کے کندوں پر ہے اور وہ کسی بھی حال میں بھاتی جنتہ پارٹی نے جو ایک سبس لیا ہے تین سو دو ہزا سویس کے ریزلٹ کے بعد اس ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے بھاتی جنتہ پارٹی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نقصان لینے کے فیلال اس میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں جو نقصان ہوا اس کی بھڑپائی مکھے منتری کریں گے وہیں ایک طرف جہاں لوگ سبسید میں جو بھاری بھومت بھاری سیٹیں ملی زیادہ سنکھیا میں سیٹیں ملی سمجھوڑی پارٹی کو اس کو دیکھتے ہوئے کہ آدھا بھی پوری پریقے سے جوڑ توڑ کی بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ لڑائی ہے جی بلکل جس طرح سے آپ نے بتایا سپا بنام بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ کی لڑائی ہے اور مانا جال سکتا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر بہتر پردرشن نہیں کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی رڑنیتی میں بدلاؤ کی ضرورت پڑے گی فیلحال آپ کا دھنے بات جڑنے کے لیے اور جانکری ساجہ کرنے کے لیے